اسلام علیکم to all of swiveer کیسے آپ سب ہی لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ چھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں محمد علی خان آج ایک مردہ پھر آپ چیز خدمت میں حاضر ہوں اور یہاں کراچی کے ایک مقام پر میں اس وقت موجود ہوں اور یہ میرے سامنے جو آپ میٹریل دیکھ رہے ہیں یہ مشہور زمانہ پیومک سٹون اس کی میں پہلے بھی اس سے پہلے بھی کئی ڈیگر ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اس کی مائن کا بھی تقریباً میں نے دو ہزار اکیس میں آپ کو دو سے تین ویلوگز بنا کے دکھائیں آج میں ایک جگہ یارڈ پر آیا ہوا تھا یہاں کراچی میں تو سوچا کیوں نا آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناوں تو تمام دیکھنے والوں سے جو نئے میرے پسکرائیبر ہم سے کہنا چاہوں گا یہ اس وقت میں یہاں پیومک کے ایک سٹاک کے سامنے موجود ہوں پیومک سٹون تو یہ دیکھئے گا اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ٹیکسٹائل گریٹ کا مٹریل ہے پیومک سٹون سب سے پہلے بتاتے چلوں جو ہمارے یہاں ٹیکسٹائل میں جو یوز ہوتا ہے وہ تقریباً یوز ہوتا ہے دس ایم ایم سے اوپر والا یعنی کہ ففٹین ایم ایم سے اوپر لے کر اس سے جتنا اوپر جو سائز ہوگا یہ سمجھ لیجئے جیئے کہ ٹوائنٹی سی ایم بیس سی ایم سے لے کر اس سے اوپر والا جسنا بھی سائز ہوتا ہے وہ ٹیکسٹائل گریٹ کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھئے گا کتنا شاندار یہ مٹریل ہے پیومک اور یہ دیکھئے یہ پوری لوٹ پڑی گئے مٹی اس کے اوپر آگئی ہے اس لیے یہ اتنا برا اور اتنا میلا نظر آرہا ہے ورنہ یہ مٹریل بہت ہی فنش مٹریل یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا بہتری مٹریل ہے اور میں آپ سب ہی لوگوں کو بتاتا چلوں کہ نوکنڈی کے مقام سے ہمارے ہیں اس کی مائننگ ہو رہی ہے وہاں سے یہ آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا کیا جاتا ہے دیکھیں کہ یہ لوٹ موجود ہے پیومک سٹون کی پوری ہے اور اس میں سے جو ہے نا پھر یہ گریڈنگ کرتے ہیں گریڈنگ کرنے کے بعد جتنا بھی موٹا میٹریل ہے جو آپ سائز دیکھ رہے ہیں یہ سب ٹیکسٹائل میں یوز ہو جاتا ہے اچھا میں یہ بتاتا چلوں یہ آپ سبھی لوگوں کو یہاں کا جو میٹریل ہے اس وقت یہ تمام تر میٹریل یہاں سے لاہور کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں کہ میں ایک یاد میں موجود ہوں یہاں پر دیگر میٹریل بھی اتر رہے ہیں مادنیات جسے کہ کروم اگر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کروم کی لارڈ بنی ہوئے اور یہ دیکھیں ورکنگ چل رہی ہے چلے ہم چلتے ہیں کنسٹرکشن کی طرف میں پیومک کا کنسٹرکشن گریڈ آپ کو دکھانے لگوں جو کہ کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے بلوگ بنتے ہیں اور چھتے بنتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں پیومک کا چورا جو دس ایمین سے نیچے جتنا بھی پیومک کا میٹریل ہوتا ہے یہ تمام آج کل ہمارے یہاں کنسٹرکشن میں یوز ہو رہا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو پھر بتاؤ رہا چلوں یہ دیکھیں گا جو موٹا پانمال ہوتا ہے دس ایمین سے تو تمام تر میٹریل ہمارے یہاں کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے بلوگ سو اور چھتوں میں اس حوالے سے میں تھوڑی سی تفصیلات دینا چاہوں گا سلام علیکم کیسے ہیں شکر اللہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کو بتائیں اس کے حوالے سے اس کی سٹرین کے حوالے سے کس کام میں آ رہا ہے آپ سن رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں جو نورمل سائز کا بلوگ ہوتا ہے ہمارے کنکریٹ کا سولہ سے اٹھارہ کلوگا ہوتا ہے اور اگر اسی سائز میں ہم تیو مک کا اس اس میٹریل کا بلوگ بلائیں تقریباً پانچ کے جوز تقریباً نہیں بتا رہے ہیں تین گناہ اس سے اس کی سٹرینٹس کی طاقت زیادہ ہو اور اگر ہم اس کو چھات پہ ڈالیں گے بجلی نہ ڈالیں ریش نہ ڈالیں اس کی جگہ اس کو ڈالیں گے اس میں ریت کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف شیمت مکس کر کے اس کو بہت تھوڑی سی ریت ڈالنی پڑے گی وہ انجینئر بتائے گا سیگھل انجینئر کتنی ڈالنی ہے یہ تین گناہ اس کی بھی سٹرینٹس زیادہ ہوگی اور یہ موسمی اس رات میں تھنڈے گرم نہیں آئے گی گرم بھی نہیں ہوگا نائے زیادہ تھنڈائے گی ٹھیک ہے میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین جو دیکھنے والے یہ لوگ اس کے بارے میں اچھی طریقہ ہمارا مال ادھر گوادر میں بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے بھی جا رہا ہے لہور بھی جا رہا ہے اور بھی ادھر پورٹ پہ بھی جا رہا ہے کراچھی پورٹ پہ ٹھیک ہے یہ کنسٹیکشن کا کام کر رہا ہے ہماری اپنی معنی ہے ٹھیک ٹھیک ویورز آپ نے سنا یہ تھا آج کا پیومک سٹون جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں نوکنڈی کے مقام سے سریافت ہوئے اس سے پہلے ہم لوگ اس کو ترکی سے اور ایران سے امپورٹ کیا کرتے تھے آج وہی میٹریر اللہ پاک نے ہماری زمین میں ملوچستان میں دے دیا ہے اور بڑے اچھے انداز سے اس سے کام چل رہا ہے تو ویورز یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو حاضر ہوں گا سکت تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم